اسلام علیکم میں ہوں اتھا جی اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت عزمی بھائی کے ساتھ موجود ہوں ینگ فائٹر کرکٹ گراؤن پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ بلوچسان فیچر سٹار کے حوالے سے انڈر فورٹین کرکٹ ٹورنمنٹ کا یہاں فائنل چل رہا ہے ینگ فائٹر کرکٹ ایک ایڈمی ورسلس فیچر کرکٹ ایک ایڈمی تو اس حوالے سے میں کچھ سوالات کروں گا عزمی بھائی سے کہ عزمی بھائی نے کراچی سندھ کو کافی بڑے بڑے نام کافی کرکٹر دیئے بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ عزمی بھائی نے جو ہے پاکستان کو کرکٹر دیئے تو عزمی بھائی کی کافی خدمات ہیں گراس سوٹ لیول سے پہ کافی پلیئرز دیئے اور میں جیسے آپ کو اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں گا بھی یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور بلکل فری آف کاس آتے ہیں اور یہ ٹورنمنٹ تقریباً سات سال سے یہ ٹورنمنٹ یہاں پر یہ چل رہا ہے اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ عزمی بھائی آپ کو بتائیں گے جی عزمی بھائی آپ یہ بتائیں گے جیسے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تو اس کی مکمل آپ ڈیٹیل بتائیں ساری بہت بہت شکریہ آج جی آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ جارہوں کہ آپ جیسے لوگوں میں آئیں گے اور میڈیو میں اور جو آپ کا سپورٹ ہیں جیسے جا کہ آپ بولیں گے تو یہ جو آواز ہوگی آپ کی بچوں کے بچوں کے ہائیر بھی کلے گی اور ان بچوں کو حلطہ حضائی کا باعث پڑے گی میں بہت شکریہ جارہوں آپ نے ہمارے گرونٹ میں آ کے اس کیس کو دیکھا اس کے وٹنس ہیں یا انڈر سیونٹی موسیقی 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 ہے تو اس حوالے سے بتائیں جو انڈر پورٹین ٹرائلز ہوئے ان کے کیا ایک الگ سے ٹورنمنٹ ہوگا یا یہ ٹورنمنٹ اس کا ایک حصہ ہے یہ انڈر سیونٹین کا فائنل ہے اور جو ٹرائل جو آپ نے لیے تھے وہ الگ ٹورنمنٹ ہوگا وہ اچھا یہ چھوٹے بچے چھوٹے بچے چھوٹے بچے ہیں یہ بلکل گراس روٹ لیول پر ٹیلنٹ ہے اور یہ میں آپ کو جتنی بھی تعریف کروں یہ کم ہے یہ بچے دیکھیں پروپر کٹ میں یہاں پر موجود مکمل ایکوپنٹ کے ساتھ تو ان بچوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جو گراس روٹ لیول پر آپ یہ کام کر رہے ہیں بچوں کا واقعی آپ کے جتنی بھی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں یہ کم ہے تو تھوڑی سے آپ ڈیٹیل اپنے سننے والوں کو بتائیں اس حوالے سے اور یا جو بچے آنا چاہتے ہیں یا ان کے حوالے سے بتائیں بچے جو ہیں بچے بچے پی ویسی گروپ کے اندر ہیں پی ویسی گروپ بچے بچے جب ٹرائل کے لیے جائیں گے ان کو پتا ہونا چاہیے کونسی ٹرکٹ گیس کا پہلنا ہے تو اگر ہم ان کو بغیر کسی ٹرکٹ گیس کا نہیں سکھائیں گے تو بچے آگے کیسے جائے گا تو یہ چیز ان کو سب سے پہلے گی اگر ہم ان کو شرارت سکھائیں گے بچے بچے انشاءاللہ آگے جائیں اچھی اپنی ٹرائل کے لیے بھی یہ کسیڈر ہوگا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں فرس لوگ جو ہوتا ہے نا ایز ایک کرکٹر وہ لگا ہے دسپلین ہوگا بہت زبرد ہے آپ نے بچے بات لیے کہ فرس لوگ جو ہے دسپلین ہے اور بلکل کرکٹ جو ہے وہ دسپلین سکھاتی ہے ابھی ٹورنمنٹ کا فائنل چل رہا ہے اور بلکل آخری مرحائل میں اس حوالے سے آپ کے مزید سوالات بھی آپ سے ہوں گے آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو تھوڑا سا سننے والے سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پلیٹس کراچھی کو دیئے سن کو دیئے تھوڑا سا میں اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مجھے ڈیٹیل بتائیں سن کے حوالے سے تو یہ ہے کہ پہلا ہے سن دولکستان ٹورنمنٹ جو ہم نے کہا اس میں جو ہمارے ینگ فائٹر میں دھوڑ لگے اہدھاباد سے ہرزاباد کے خیماری تھی هوکس ہرزاباد سے ہم نے کہا وہ بچے جو ہرزاباد سے اخترار وہ لگتا سن کے اندر سن کے اندر سیلیکٹ ہوا جیزی جہو جب آس وہ لگتا ہے کہ سن کی رمائنگی وہ اسی تونمنٹ میں ہائی ڈائٹ ہوئے ہیں ہمارے دوتیس سیلیکٹر آسین بھائی وغیرہ جو موجود سے یہاں محاج دیکھتے ہیں اندر بچوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں نے یہاں اتنی اچھی پروفارمنس کی کو ان کو سنگی ٹیم میں سرک کیا گیا داؤت کا تعلق نواب شاہ سے ہے داؤت عباس رائٹا میڈیا فرس بولا اور زین کا تعلق حیدرباد سے ہاؤس لگے دے گئی تو یہ ان بچوں کے حصہ دے ہوتی ہے وہاں ان کو مواقع نہیں ملتے تو جب یہاں دیکھیں گے اور لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی ایک پریٹ فارم ہویا کیا گیا اچھا بچہ ہے تو وہ کہیں سٹاپ نہ ہو اس کے لیے نہ کوئی حوال اس کے لیے بنے یہ بہت اچھی اچھی اچھیومنٹ ہے کہ ہمارے یہ جو فیچر سٹار فائنل کھیلی ہے اس میں ایٹی پرسنٹ لکے وہ ہیں انہوں نے سن ریجن میں ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ آج کا جو اپننگ آپ کی سرمینی ہوئی اپننگ کے حوالے سے جو جنید غفور صاحب یہاں پر آئے تھے اس کے حوالے طرح سے بتائیں کہ کس نے آپ کی اپننگ کس طرح سے آپ کی اپننگ ہوئی کیسے آپ کی اپننگ رہی اس کے حوالے طرح صاحب بتائیں گا اس کے انشاءاللہ جو پکچرز ہمارے پاس ہیں جو بھی ہمارے پاس ہیں جو بھی ہمارے خاص پر اکبر عالم صاحب اور جو بھی ایک کٹیل کا بہت بڑا نام ہے کسٹم کے حوالے سے اکبر عالم صاحب جی جی بلکل جی اور جنید غفور صاحب جنید غفور صاحب جو بھی میرے بہت اچھے جانے والوں نے یہاں کے شبہ پانیل میں بچوں کے ساتھ گروفوں کی ان کے ساتھ ان کے بات چیز ہوئی تو انہوں نے آغاز کیا اب بچوں کو جو کچھ سمجھا سکتے ہیں پانیل کے حوالے سے ڈسٹیپنگ رہا سے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں جانے کے بات ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈسٹیپنگ رہا سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ لی یہاں جتنا اورگنیس ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ یہاں جیسے عزمین بھائی جیسے لوگ میں تو خیر ناچی ہوں تو جو میں کر سکتا ہوں ان بچوں کے لئے اس لیوی پہ وہ میں یہاں ان کے لئے حضینوں اور انشاءاللہ جب تک میری زمیں زمیں ان بچوں کے لئے ان بچوں کے لئے اس پر فرم ہویا کرتا رہا ہوں چلیں بہت بہت شکریہ تھانکیو آپ سے کافی اچھی معلوماتیں بھی ٹورنمنٹ کا فائنل جاری ہے یہاں پر اور پھر بتائیں گے کہ پرائیس ڈسیلیوشن سیرمینی کے حوالے سے کون سی ٹیم کیا جیتی اس کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے تو شاہ جی میں آپ کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آگے میری آگے آگے آپ نے دیکھا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی چیز کو کر رہے تو ٹیم ٹھیک نہیں ہے یعنی بہت سے لوگ ٹھیک بھی کر رہا ہوں تو اب آج جہاں کے آپ کو بلکل میں جو بھی دیکھ رہا ہوں بچے 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 بیٹھے میں پروپر کٹ کے اندر ہے باقی جو آپ کی اکیڈمی میں جو آپ نے بتایا کہ جو بچے یہاں پہ اکیڈمی میں آئے اور آپ نے ان کو ٹریننگ کروائی ہو پروپر جو آپ نے سپورٹس گئر کے بارے میں کہ کس طرح اس کو یوٹیلائز کرنا ہے وہ پروپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر انڈر ایٹ انڈر سیون انڈر سکس کے بچے بھی جو ہیں یہاں پر پروپر کٹ میں جو ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک بار بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ینگ فائٹر کے کیٹی کیڈمی کے نیٹ پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر آپ کو تمام چھوٹے بچے جو ہیں وہ انڈر ایٹ انڈر سکسن انڈر سیون انڈر سیون انڈر پورٹین ترٹین ایج کے نظر آئیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام بچے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ proper kit میں نظر آئیں گے اور زبردست دو جو ہے یہ وکیٹس یہاں پہ بنی ہوئی ہیں دو ترف وکیٹس بنی ہوئی ہیں اور ایک سیمیٹیڈ وکیٹ ہے یہ زبردست اقدام حضبی بھائی کا یہ گراس سوٹ لیول پہ یہ بچے بیٹھ آپ کی ایج کیا ہے یہ نائن ایر سوٹ نائن ایر انڈر نائن ہو گئے آپ دس دس سال ماشاءاللہ دیکھیں بچے بھی کل پروپر کٹ میں گلاف شوز ان کے پاس وائٹ شوز وائٹ سوکس گلافز کے ساتھ ہلمٹ لگا کے گارڈ آپ نے پہنے شاہباز یہ انڈر آپ کی ایج کیا ہے بیٹا تین ایج کے بچے یہ اور یہ کوچ موجود ہیں میرے ساتھ جو ان بچوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں بڑی بات کہ پروپر کٹ میں بچوں نے اپنے ہلمٹ لگایا ہے اپنے بارے میں بتائیں بچوں کے بارے میں تکاروخ کروائیں تھوڑا سا اس اکیڈمی کے بارے میں کتے دن آپ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں کیا دیتے ہیں بچوں کو ایک اکیڈمی کا اور سر نے آج بلتا ہے کہ بچوں کو نیت کروا دو نہیں بلا سکتا ہے اچھا آپ یہاں سے ایک سینر پلیئر ہیں اور آپ اس میں سے ٹائم نکال کر آپ بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں بہت زبردست یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ سارا زبردست یہ بچے آپ کے سامنے یہ موجود ہیں یہ بچے انڈر ایٹ انڈر سیون انڈر نائن ایج کے بچے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے ینگ فائٹر کے اکیڈمی ہے اور یہ پی وی سی بال سے جو ہے یہ کھیلتے ہیں ربٹ بال جو ہوتی ہے اس سے بچوں کرایا جاتا ہے یہ ایک بال ہے اس کو آپ دیکھیں یہ تاکہ اس سے چھوٹنا لگے بچوں کو اور اس بال سے جو ہے ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے پروپر کٹ میں ہے یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو اسی ایج سے یہ اپنے کرکٹ گئر جو ہے کرکٹ کے کپٹنے جو ہے اس کو یوز کرنا سیکھ جاتے ہیں ان کے پروپر آپ شوز دیکھیں پروپر وائٹ شوز اور آپ ساکز دکھائیں یہ دیکھیں کی وائٹ ساکز ہر بچے نے جو ہے اپنی پروپر وائٹ ساکز موک ساکز ساکز پہنی ہوئی ہے وائٹ ساکز ہے وائٹ جو ہے کٹ میں ہیں اس کو اکیے لوگ اور اس پروپر کٹ میں اگر بیٹسپن بیٹنگ کرنے جا رہا ہے تو وہ لازمی جو ہے ہلمٹ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پاس گلاوز بھی پروپر گارڈ پیٹ آپ اپنا نام بتائیں جی خسین آپ کا نام ہے آپ کا مہات مہات آپ کا سید احمد علی آپ کیا کرتے ہیں باولنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں کیا کیا اچھا کرتے ہیں کہ میں بیٹن ہے میں بیٹن ہے اور آپ آپ نام کیا آپ کا حسان حسان آپ نے نام بتا دی اپنا محمد حری سامر آپ کیا یہ آپ کی کتنے عمر کے سال کے آپ میں ہوں تو سید کا سابہ دس سال کے آپ آپ ہیں شاب باش اچھا بیٹنگ اچھی کرتے آپ کیا نام ہے حسان حسان آپ بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں باہ باشا ہے زبردست بڑے ہو کے کیا بنیں گے کون سا کرکیٹر کو فالو کرتے ہیں کس کو اچھا زبردست آپ اچھا آپ سب جو کرکیٹر کو زیادہ فالو کرتے ہیں آپ کو پسندیدہ کرکیٹر کون ہے سا پاکستان ٹیم میں بابر آزم بابر آزم سب بابر آزم بابر آزم آسان علی آپ بڑے ہوگے بابر آزم کی طرح بنیں گے بابر آزم کیوں بابر آزم کی طرح کھل رہے ہیں تو آپ بڑے ہو کے آپ سارے بابر آزم بنیں گے اور انشاءاللہ بابر آزم بنیں گے اور آپ لوگ بڑے ہو کے بابر آزم کے تمام ریکارڈز جو ہے وہ آپ لوگ توڑیں گے چیک ہے انشاءاللہ ویلدین شاو باز keep it up